موسیقی بسی اللہ علیکم ویلکم سارا مامز کیچین کیا حال ہے آپ سب کا اللہ سے امید کرتے ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حساب میں آمین آج جو ریسپی آپ سے شیئر کرنے جاری ہو بہت ہی مسئے کی اور لائٹ سی ریسپی ہے وہ ہے سپائسی یوگرٹ چکن ہم اس کو طوے پر بنائیں گے اور بہت مزی کی بنتی ہے پوری ریس پر دیکھیں گے اور بہت مزیدار رائس ہیں جن کے ساتھ ہم اس کو ڈی شوٹ کریں گے اب پوری ریس پر دیکھیں گے جو لوگ میری چینل پر نیو ہے وہ میری چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے ملی ویڈیو آپ سب کو بہلے پہلے 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 یہ میں ہاف کے جی دہیلی ہے اس میں میں 1 ٹی سپون جائے وہ سفید جو مرچیں ہوتی ہیں کالی مرچیں ہوتی ہیں آپ کے پاس یہ ہے تو یہ ڈال لیں ورنہ آپ کالی مرچیں ہی ڈال سکتے ہیں 2 ٹی بر سپون کے پرابر سکا دھنیا پورڈر 1 ٹی سپون گرم سالا پورڈر 1 ٹی سپون ادھر پورڈر 1 ٹی سپون لیسن پورڈر 1 ٹی سپون کھنے پورڈر 1 ٹی سپون بھرکے 1 ٹی سپون بھرکے 1 ٹی سپون بھرکے ایس میں نمک ایڈ کیا ہے اور اس کو سپائٹ سی اور چٹ پٹہ بنانے کے لئے ہم 1 ٹی سپون کٹی ہوئی سروک بھی شاید کریں گے ہم اس طرح مکس کریں گے ہم اس طرح مکس کریں گے ہاف کپ کے برابر اس پہ آپ فرش کریم ایڈ کریں گے اگر فرش کریم ایڈ ہے آپ کے پاس ہے تو آپ دالیں ورنہ آپ جو دور کی بھلائی ہے وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے وہی ایڈ کی ہے اس کا بہت اچھا فریور آتا ہے اچھا سا مکس کریں گے اس کو یہ میں پاس پوری مڑی ہے جس کے میں نے چار پیس کروا لیا اور اس کو میں نے اس طرح کٹس لگا دی اس کو دہی میں ڈالیں گے یہ تقریباً ڈیڑھ کلو کے برابر چکن ہے میرے پاس فیملی کے ساب سے چکن مجھے تھوڑا کم لگ رہا تو میں یہ تھوڑا سا اور چیز پیس ایڈ کر دوں گی تقریباً دو کلو یہ چکن ہوگا میرے پاس اچھی طرح اس کو مل دیں گے ہاتھ سے مل دیں گے اب اس کو تقریباً پانچ سے چھے کھنٹ ہم اس کو مرینیٹ کریں گے جتنا اچھا مرینیٹ ہوگا یہ اتنا ہی اچھا اور جیوسی بنتا ہے میرے پاس ٹائم کم ہے اس لئے میں تھوڑا دل کے لئے اس کو رکھوں گے اس کو مرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور ہم رائس تیار کرتے ہیں پین میں تھوڑا سو آل ڈالیں گے پین میں تھوڑا ہماری تورتی فرائی ہو گئی ہے اس کو ہم باہر نسال لیں گے اسی اوائل میں ہم دوری سے کشمی شید کریں گے چند سیکنڈ کے لئے اس کو فرائی کریں گے بچے ہوئے اوائل میں ہم دو ٹیبل سپن اوائل ڈالیں گے اور ایک میڈیم سائز کا پیاز ایٹ کریں گے جیسے ہمارے پیاز سوف ہو جائے گے تو اس میں ہم دو تین سے چار رفلی چوب کی ہوئی جو ہیں سبس میرچ اور ایک بادین کا پول ایک دالچینی کا چکرا اور چندوں گے وہ ایٹ کریں گے ایسے مسائلے میں سچی سی اوشپو آن لیں گے اس میں ہم تین کپ چاوال سے چار کپ پانی ایٹ کریں گے دو اس میں ہم چکن کیوب ایٹ کریں گے ہم نمک ایٹ کریں گے اس میں ہم نمک ایٹ کریں گے پانی جی وہ وائل ہونا شروع ہو گیا اس کے اندر ہم چاوال ڈالیں گے سکتا ہم چاوال ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا فوڈ کے لئے ڈالیں گے شویش خوش کی تھی اس میں اپنے ایٹ کریں گے اور اس کو 20 منٹ کے لئے ہم دام لگا دیں گے 2 ڈیبر سپون اوائل ڈالیں گے اوائل کی ضرورتی صرف اوائل کو گریس کرنے کے لئے ہم نے اوائل ڈالا ہے اوائل کیا ہوا چکن جائے وہ ہم رکھیں گے مبینی سکتا ہے باکہ جتنا ہمارا یہ دہی بچے کا وہ سارا ڈال دے گے میں نے چندیا ہے وہ تب ڈال دے گے 10 منٹ کے لئے ہم اس کو کور کر دیں گے 10 منٹ ہو چکی ہے چکن کو دوسری سائٹ پر کریں گے سائٹ اس کی ہم چینج کر دیں 10 منٹ 10 منٹ ڈھک کر دیں گے چاولوں کو دم لاگ چکے ہیں چاول ہمارے ready ہو گئے ہیں چاول ہمارے ready ہوگئے ہیں بلکل ہم چکن کو چیک کریں گے چکن ہمارا گل چک ہے چکن ہمارا گل گیا ہے بہت اچھا سا اب ہم اس کو تھوڑا سا چولا اس کا تیز کریں گے تاکہ جو دہی نے پانی چھوڑا ہے وہ خط سوک جائے اس کا چکن کا پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے اب اس میں ہم سوڑا سی جگہ بنائیں گے تاکہ اس میں فائنل ٹچ دیں مزے دار سا اور وہ ہے سموک دیں گے اس کو ہم پیالی رکھیں گے کوئی کوئلہ رکھیں گے اور جس جس سے آپ نے کور کرنا ہے وہ اپنے پاس رکھیں تھوڑا سا آئل اٹ کریں گے اور اس کو دو تین منٹ کے لیے دھک اب ہم اس کو ڈی شٹ کرتے ہیں یہ ریسپی ہماری ریڈی ہو گئی ہے بہت مزے کی خوشکو آ رہی ہے آپ اس کو ضرور بنائیں گا بغیر تقریباً ویڈاوٹ آئل کے یہ ہے بہت کم آئل میں یہ تیار ہوتی ہے اور بہت مزے کیا ہے بزار کی سجی سے لاکھ ترچے بہتر بنتی ہے یہ آپ اس کو ضرور بنائیں لائک کریں سسکائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی